دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اپنی موبال سے ویڈس اپ سٹیکر بنانے کا طریقہ بتاتی کہ آپ اپنی موبال سے کیسے ویڈس اپ سٹیکر بنا سکتی اور وہ آپ اپنے پرینٹ کو سین کر سکتی تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ویڈس اپ سٹیکر بنانے کا طریقہ بتاتی کہ آپ اپنی موبال سے کیسے اپنی ویڈس اپ سٹیکر خود بنا سکتی یہ آپ دیکھ سکتی ہے سارے سٹیکر میں نہ خود ہی بنائی ہے اور آپ بھی ایسے سٹیکر آپ خود اپنے موباہل سے بنا سکتی اس کے لئے آپ کو دو ایپس برکار ہوگا ایک ایپس سٹیکر بنانے کے لئے پرسنل سٹیکر پار ورڈس اپ اس کا لینگ میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں لینگ پر کلک کرے آپ آسانی کے ساتھ ڈاؤنلوڈ کر سکتی اور دوسرا ایپس اپنی تصویر سے بیگراؤنڈ بھی مو کرنے کا لیکن میں آج آپ کو اس ویڈیو میں اپنی تصویر سے بیگراؤنڈ ریمو کرنے کا طریقہ ویڈاوڈ ایپس بتاؤں گا کہ آپ ایپس کی بغیر کیسی اپنی تصویر سے بیگراؤنڈ ریمو کر سکتی تو آپ کا اپنی تصویر سے بیگراؤنڈ ختم کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ نے گوگل کو اپن کرنا ہے گوگل کو اپن کرنے کے بعد پھر ادھر آپ کو سرچ میں لکھ دینا ہے بیگراؤنڈ ریمو اور اس پر میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو بنائی ہے اس کا لنگ میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں لنگ پر کلک کریں آپ ویڈیو دیکھ سکتی ہے اور بیگراؤنڈ ریمو کا طریقہ آپ ڈیٹیل کے ساتھ جان سکتی ہے کہ آپ اپنی تصویر سے کیسی بیگراؤنڈ ریمو کر سکتی ہے تو بیگراؤنڈ ریمو پر کلک کرنے کے بعد پھر ادھر آپ دیکھ سکتی ہے آپ کو آپ لوڈ ایمیج پر کلک کرنے کے بعد پھر ادھر سے آپ کو تصویر سیلک کرنا ہے جس تصویر پر آپ سٹیکر بنانا چاہتی ہے اس تصویر کو آپ کو سیلک کرنا ہے تصویر کو سیلک کرنے کے بعد پھر آپ کو دو تین سیکنڈ ویڈ کرنا ہے دو تین سیکنڈ تک آپ کا بیگراؤنڈ ریمو ہو جائے گا جب آپ کا بیگراؤنڈ ریمو ہو جائے تو آپ کو ڈاؤن لوڈ پر کلک کرنا ہے اور اپنے تصویر کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے پھر آپ کو جانا ہے دوسری ایپس میں پرسنل سٹیکر پار وٹس اپ اس کا لنگ میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں جا کر آپ آسانی کے ساتھ ڈاؤنلوڈ کر سکتی اور اگر آپ پلی سٹور سے ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتی ہے تو آپ کو پلی سٹور کو اوپن کرنا ہے اور سرچ میں لکھنا ہے پرسنل سٹیکر پار وٹس اپ یہ لکھ دینے کے بعد اس ایپس کو آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے میرے ساتھ تو پہلے سے ڈاؤنلوڈ ہے میرے پاس اپ ڈیٹ آتا ہے آپ کے ساتھ انسٹال آ جائے گا پھر اس کو ایپس کو آپ کو اوپن کرنا ہے اس ایپس کو اوپن کرنے کے بعد ادھر آپ دیکھ سکتی ہے آپ نے جس پوٹس سے بھی گراؤنڈ ریموو کیا ہے وہ سارے کے سارے ادھر آئے گی اور جس پیکچر کو آپ سیلک کرتی ہے سٹیکر کیلئی تو آپ کو جو ایٹ کا اپشن آ رہے اس ایٹ کی اپشن پر اگر آپ کلک کریں گے تو آپ کی پوٹو سٹیکر میں کنوٹ ہو جائے گا اور آپ کی وٹس اپ سٹیکر بن جائے گا تو دوستو اسی طرح آپ اپنی تصویر کا سٹیکر بنا سکتی ہے دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ